ام و معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں بوبابت ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا کیا یہ انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلو آنے کے بدصورت ہو جائے کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورت اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون؟ وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسین جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسین تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے قائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھا حسن و جمال آنکھوں میں اور بلکہ بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں لمب لبہ کرنے کے لئے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لئے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بلکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانے ہوتی ہے رحبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفیاں کندے جھکا کے چلتے تھے موسیقی موسیقی